سبسکرائب کیجئے سوہیل کمپیوٹر چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دپائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو ایچ پی کمپنی کے پروڈیکٹ سیریز کے پی سی کا فرنٹ ویو آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے موڈل نمبر کی اس پی سی کا موڈل نمبر اس کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوئے یہاں دیکھیں ایچ پی پروڈیکٹ سکس انڈرڈ جی ٹو ایمٹی اس پی سی کا موڈل نمبر ہے یہاں پر اس کے سیریل نمبر اور پروڈیکٹ نمبر مینچن ہے ایچ پی پروڈیکٹ سکس انڈرڈ جی ٹو پی سی کا فرنٹ ویو آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں کہ اس کا جو فرنٹ لک ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے کمپنی نے جو ڈیزائننگ کی ہوئی ہے بہت ہی زبردست کی ہوئی ہے یہ ہارڈ میٹریل کے ساتھ اس کا فرنٹ جو ہے بنا ہوا ہے یہاں پر کچھ آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دیتے ہیں یہاں پر ایچ پی کا جینور میٹل میں مونوگرام موجود ہے اس کی جو سیریز ہے پروڈیکٹس وہ بھی مینچن ہے اس کا ٹاپ کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ڈیو ڈی رائٹر لگا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو سپر کمبو بھی کہتے ہیں یہ اس کا پاور اون اوف اون کا بٹن ہے اس کو آپ اون اور اوف یہاں سے کریں گے یہاں پر اس کا ایل ایڈی انڈیگیٹر ہے یہاں پر آپ کو فرنٹ کے اوپر یو ایس بی پورٹ ملتی ہیں چار عدد جن میں سے دو عدد 2.0 ہے اور دو عدد 3.0 ہے 3.0 کے جو پورٹس ہیں وہ بلو کلر میں ہیں 2.0 کے جو پورٹس ہیں وہ بلیک کلر میں ہیں اس کے علاوہ بھی 2.0 USB پورٹ اور 3.0 پورٹ کے اندر ایک فرق ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں گے اس کا جو آئیکون نظر آ رہے ہوئے یہ 2.0 کے سیمپل ہے اور 3.0 کے ساتھ جو ڈبل ایس مینشن ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے اس کا مائک کا ہیڈپون مائک دونوں کمبو چل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیڈپون لگ اس کا جیک بھی موجود ہے ایچ پی پروڈیکس 600 جی ٹو پی سی کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر کچھ آپ شمد ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کی پاور سپلائی انسٹارڈ ہے یہ پاور سپلائی کا فین ہے جو اس سپلائی کو کھول رکھتا ہے یہاں پر پاور کورٹ کیبل لگے گی یہاں پر دو عدد آپ کو پی ایس ٹو پورٹ کے اپشن نظر آ رہے ہیں ایک پرپل کرل کا ایک جو ہے وہ لائٹ گزین کرل کا ہے اس کے اوپر آپ کو آئیکون بھی نظر آ رہے ہیں پرپل میں کی بورڈ لگتا ہے اور گرین میں ماؤس یہاں پر ڈسپلائی پورٹ کے دو اپشن ہے ڈی پورٹ بھی اسے کہتے ہیں اس سے بھی آپ اپنے پی سی کا ڈسپلائی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وی جے پورٹ کی اپشن موجود ہے یہاں پر سیریل پورٹ کی اپشن موجود ہے چار عدد جو ہے وہ 350 کی پورٹ موجود ہے دو عدد 250 کی پورٹ موجود ہے اس کے علاوہ ایتھرنیٹ پورٹ اس کو لینڈ پورٹ بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنا ڈیٹا شیئر بھی کر سکتے ہیں دو پی سی کا اور نیٹ بھی اسی کی مدد سے چلتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو آرڈیو پینل بیک پر جو ہے نظر آ رہا ہے انپوٹ اور آوٹپوٹ دونوں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کہ کولنگ فین یہاں پر مینچن ہے یہ جو ہے اس سسٹم کی ہیٹ کو جلد کرتا ہے اور اس کو باہر پھینکتا ہے چلیں دوستو ایچ پی پروڈیکٹ 600G2 کا انٹرنل ویو آپ کو کراتے ہیں اس کا سائیڈ کور کیسے اپن ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے سائیڈ کے اوپر لاک ہے آپ نے اس کو پش کرنا ہے اور سلائیڈلیز ہے اس کو پیچھے کھینچ لینا ہے اس کا سائیڈ کور ہے وہ اپن ہو گیا ہے ایچ پی پروڈیکٹ 600G2 سسٹم کا انٹرنل ویو آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے جو کمپری نے اس کی کیبلنگ کی فیٹنگ کی ہوئی ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس کی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے مدربورڈ کے بارے میں اس سسٹم کے اندر جو اس وقت مدربورڈ انسٹارڈ ہے اس کا جو مارڈل نمبر ہے وہ ہے انٹل کیو وان فائیس زیرو ایکس ریکس چپسٹ انٹل کیو ایک سو پچاس ایکس پیک چپسٹ کا اس کے اندر مدربورڈ انسٹارڈ ہے اس مدربورڈ کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس مارڈل کے اندر آپ انٹل کوئر آئی فائی کوئر آئی تھری اور کوئر آئی سیون پروسیسر انسٹارڈ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر جو پروسیسر انسٹارڈ ہے اس کے بارے میں یہ سسٹم کا ہیٹسنگ فین ہے اس ہیٹسنگ فین کے نیچے پروسیسر انسٹارڈ ہے یہ ہیٹسنگ فین جو ہے اس پروسیسر کو کول رکھتا ہے اس وقت اس پی سی کے اندر انٹل کور آئی فائیف سکھ جنریشن کا پروسیس انسٹارڈ ہے جس کی سیریز ہے سکس فائیف ڈیبل زیرو تین سو یو کا جو ہے پروسیسر اس سسٹم کے اندر انسٹارڈ ہے پروسیسر کی تربو سپیڈ جو ہے وہ 3.2 گیگاز ہے اس کی جو میکس تربو سپیڈ ہے وہ 3.6 گیگاز ہے نمبر آف کور جو ہے وہ کواڈ کور ہے اس کی جو پروسیسر کے اندر فیچر ہے وہ انٹل اس وقت اس سسٹم کے اندر چار عدد ریم کی سلٹhan ہے اس میں دو چینل جو ہے اس وقت ریم کے انسٹارڈ ہیں یہ ڈی 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 ڈ ڈ ڈی ڈ ڈڈ ڈڈ اڈ ج بی اس وقت جو اس پی سی کے اندر ہیں وہ 8 gb ڈ ڈی 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 ڈ крus کی ریم انسٹارڈ ہے Canけ 4 جی بی کے 2 module انسٹارڈ ہیں جس کی جو بس پیڈ ہے اس وقت اس سسٹم کے اندر 8 GB DDR4 RAM انسٹالڈ ہے یہ 64 GB تک maximum RAM سپورٹ کرتا ہے 16 GB کے چار مڈیول لگائیں گے تو آپ کی 64 GB RAM اس سسٹم میں انسٹال ہو جائے گی دوسرے ایک بات یاد رکھنا کہ اس سسٹم کے اندر جو چار سلوٹ ہیں ان میں دو بلیک ہیں اور دو وائٹ ہیں جب بھی آپ نے ریم کا پیر لگانا ہے تو اگر آپ نے بلیک میں لگائی ہے تو دوسرے بھی بلیک میں لگانی ہے اگر آپ نے وائٹ میں لگائی ہے تو دوسری بھی وائیڈ میں لگانی ہے اس سے آپ کے سسٹم میں ریم کے ایرر جو ہیں وہ نہیں آئیں گے یہ سسٹم کا مدربورڈ کا سیل ہے اس کے ساتھ بائیوس کا بڈن ہے اگر آپ نے بائیوس ریفریش کرنی ہے تو سیل نکال کے آپ اس بٹن کو پوچھ کریں گے تو آپ کی بائیوس پہ جو لاک لگے ہوں گے وہ آپ کے بریک ہو جائیں گے یہ سیل جو ہے اس کی اس لیے خاص اہمیت ہے اس سسٹم کے اندر بلکہ ہر سسٹم میں خاص اہمیت ہوتی ہے کہ یہ اس کا ڈیٹ اینڈ ٹائم سیل کرتا ہے یہ سسٹم میں پیسی ایک ایکٹریک کی سلوٹ ہے یہاں پر آپ اپنا گرافی کارڈ انسٹال کر سکتے ہیں اس سسٹم کے اندر آپ ہیوی گرافی کارڈ انسٹال کر کے اس پر آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو اس پی سی کا گیمنگ کے اوپر جو پرفارمیس ہے وہ بہت ہی کلاس ہے یہ اس کے مینی پیسے ہی ہے کہ سلوٹ موجود ہیں یہ گیگا پورٹ سلوٹ کلاتی ہیں یہاں پر آپ کا ایتھرنیٹ کارڈ وائی فائی کارڈ اور اس کے علاوہ ساؤنڈ کارڈ ایزیل انسٹالڈ ہوگا یہ تین ادر سلوٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر جو ساٹا پورٹس ہیں اس کے بارے میں اس سسٹم کے اندر جو ساٹا پورٹس ہیں وہ تین ندد ہے ایک کے اوپر ڈیو ڈی ریٹر انسٹالڈ ہے ایک پہ ہارڈ ڈرائیو انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ ایک فری ہے اس سسٹم میں آپ دو ہارڈ ڈرائیو اور ڈیو ڈیو ڈی ریٹر ایک ساتھ چلا سکتے ہیں اس سسٹم کے فرانٹ پینل کے اوپر جو پاور کا آپشن ہے اور اس کے ساتھ ایلی ڈی انڈکیٹر ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کا ٹوٹل کنٹرول اس پورٹ کے اوپر موجود ہے یہاں بلا پر جو اس کے فرانٹ کے اوپر آڈیو پینل ہے وہ اس کے ساتھ یا پے موجود ہے اس کی ف treadmill yang پر موجود ہے اور یسامیی پورٹ کا آپشن peaksن ہے وہ اس بلو کللر کے کرنکٹر کے اندر لگتا ہے اس کے فرانٹ کے یسزائی policies نہیں ہے یہاں سے کنٹرول کی جاتی ہے اس سسٹم کے اندر دو ہارڈ ڈرائیو انسٹالڈ ہے یہاں پر موجود ہے اس وقت جو ہے اس سسٹم میں 500GB ہارڈ انسٹالڈ ہے یہ آپ کا 1TB, 2TB, 4TB, 8TB تک ایزیلی اپگریڈ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ SSD ہارڈ رائی بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس سسٹم میں انسٹالڈ ہو جائے گی یہاں پر اس سسٹم کا DVD رائٹر انسٹالڈ ہے اس کو سپر کمبو بھی کہتے ہیں یہ سلم DVD رائٹر ہے جس طرح لیپٹاوپ میں سلم لگتا ہے یہ سکس جنریشن کا سسٹم ہے لیٹس موڈل ہے لیٹس موڈل اب جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے اندر سلم DVD رائٹر ہی انسٹالڈ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر جو پاور سپلائی انسٹالڈ ہے اس کے بارے میں یہاں پر دیکھیں کہ جینون ایچ پی کی پاور سپلائی انسٹالڈ ہے جس کے جو میکس پاور سپیڈ ہے 280 وارٹ 280 وارٹ کی سپلائی یہاں پر انسٹالڈ ہے یہ سپلائی کم وولڈج کے اوپر بھی بیسٹ پرفارمیس دیتی ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اس کے جو مدربورڈ کے اندر مین کنیکٹر لگتا ہے وہ 건데 6E ہ آپ دیکھیں کہ آپ کا پیسٹر ہی سکسپنک کرنیگ ہے جو immunity born parameter کا سسٹارڈ ہے جحیرت پروسیسر اور شمالی ہیں tecnología دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کر بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دوستوں کے تا شیئر ہوں اس کے علاوہ جو دوست اس سسٹم کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باک میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ میری ہر ویڈیو آپ کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں